بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکیر احمد کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں جی سٹیم سویٹ پٹرائٹوز یعنی سٹیم کے اوپر ہم اس کو بنائیں گے اپنی شکر گندی کو اس کو بائل کریں گے لیکن ہم نے اس کو سٹیم میں بنانا ہے اور اس کو ڈائریکٹ بائل نہیں کرنا اس کو بنانے کے ساری ٹپس این ٹرکس میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گے کہ آپ کیسے پندرہ منٹ میں بلکل بزار جیسے ساوٹ سے نرم سی شکر گندی کے ارمی کیسے تیار کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی تیاری کی طرف سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک سے ڈیڑھ کیلو شکر گندی سب سے پہلے تو آپ نے اچھے سے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ کس طرح آپ اچھے طریقے سے اس کو واش کر سکتے ہیں آپ نے دریکٹر ٹیپ میں اس کو نہیں دونا یعنی ٹوٹی کے نیچے اس کو نہیں دونا ویسے پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک بال کے اندر میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد وان بائی وان کر کے ساری شکر گندی اس کے اندر ایڈ کریں گے جسٹ دس منٹ اس میں ڈپ کرنے سے اس کے اوپر جتنی بھی مٹی لگی ہوگی وہ تھوڑی سے سافٹ ہو چکی ہوگی تو آپ اس کو تھوڑا سا ملیں گے تو یہ مٹی اوپر سے ساف ہو جائے گی تو دس منٹ کے لئے اس کو پانی میں ڈپ کر دیا ہے اگر آپ اس کو نارملی ٹیر وارٹر یعنی ٹوٹی کے پانی سے واش کریں گے تو بہت دیر بھی لگے گی اور بہت اچھی طریقے سے یہ واش بھی نہیں ہوتی پانی بھی ویسٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو دس منٹ کے لئے ڈپ کر دینا ہے الحمدللہ دس منٹ کے بعد جب چیک کی ہے تو مٹی بہت زیادہ ساوٹ ہو چکے یعنی اتر چکی ہے سمپلی تھوڑا سا مل لیں تاکہ جو مزید مٹی لگی ہوئی ہے وہ اتر جائے دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ ساری مٹی ریموو ہو گئی ہے تو مٹی ریموو ہونے کے بعد اس کو ایک مرتبہ سادے پانی سے واش کر لیں گے یعنی یہ پانی گرانے کے بعد اس کو سادے پانی سے واش کر لیا ہے تو ہماری جو شکر کے دیا بلکل اچھے طریقے سے ساف ہو چکے دیکھیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ساف ہو چکی ہے اب یہاں پہ ایک اور ضروری سٹیپ اس کی جو سائیڈیں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے مٹی اچھے سے ریموو نہیں ہوتی یعنی اچھے سے ریموو نہیں ہوتی یہاں سے مٹی تو اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کٹنگ کر لینا ہے تو دونوں سائیڈوں سے ہم نے اسی طرح شاپ نائب سے کٹنگ کر لینا ہے جیسٹ اس کے سیرے تو یہ جو سٹیم ہونے میں بھی بہت آسانی رہے گی اس طرح اسی طرح ساری کو آپ نے ون بائی ون کر کے ساف کر لینا ہے تو بہت اچھے طریقے سے یہ سٹیم ہو جائے گی جب آپ دونوں سیروں سے ساف کر لیں گے دیکھیں ایسے اچھے طریقے سے آپ نے ساری جو شکر گندے سارے پیسز ہیں ان کو ریموو کر لینا ہے دونوں سائیڈوں سے اس کے لیے ایک لی ہے جی گڑاہی گڑاہی کے اندر ایڈ کر دینا ہے اپنی یہ جو شکر گندی ہے اس کو اچھے سے پھیلا دینا ہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریشر ککر میں بھی کچھ لوگ سٹیم کرتے ہیں لیکن ہماری بہنوں کے بعد پریشر ککر نہیں ہوتا تو اچھے سے اس کو اس طرح پھیلانے کے بعد ایک کپ پانی جسٹ ون کپ آپ نے پانی ہٹ کرنا ہے اور اب کرتے ہیں جی اس کو سٹیم تو سٹیم کرنے کے لیے جو ڈکن ہے اس کو میں نے رمال لگا دیا ہے رمال کو بھی گلہ کر لیا ہے تاکہ جو اچھے سے سٹیم ہے وہ بنے یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ تینک کہ آپ نے آنچ کتنی رکھنی ہے آنچ آپ نے اتنی رکھنی ہے جتنی آپ چاملوں کے نیچے دم لگانے کے لیے دیتے ہیں لیکن جب آپ نے سٹارٹنگ پہ لگانی ہے تو آپ نے میڈیم فلیم اتنی میڈیم فلیم لکھنی ہے دو منٹ کے لیے آپ نے اچھے سے اس کو گرم کرنا ہے تاکہ اس کے اندر اچھے سے جو بھاپ ہے وہ بن جائے دو منٹ کے بعد آنچ بلکل سلو کر دینی ہے بلکل دم جتنی ایسی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہماری جو شکرگندی ہے وہ بیکڈ ہو چکی ہے اس کو تھوڑا سا چیک کرتے ہیں چھوڑی کو انٹر کیا ہے تو دیکھئے گا چھوڑی بلکل ساپ نکل دیا تو الحمدللہ ہماری جو شکرگندی بہت اچھے طریقے سے بیکڈ یعنی سٹیم ہو چکی ہے پانی بلکل تھوڑا سا خوشک ہو چکے ہے تو اب یہ جو تھوڑا سا رہ گیا اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میں نے تیس آنچ پر پکایا ہے تاکہ ہماری جو شکرگندی ہے وہ بھی تھوڑی خوشک ہو جائے تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے پانی بھی خوشک ہو چکا ہے تو اب اس کو کرتے ہیں جی ڈی شاؤٹ اور شکرگندی دیکھیں بہت ہی زبردست طریقے سے بیکڈ ہوئی ہے ون بائی ون کر کے ساری ہم پلیٹر کے اندر رکھ لیں گے اور بہت ہی زبردست بہت ہی سافٹ یہ بیکڈ ہوئی ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کو بیکڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کڑاہی ہو تو آپ کڑاہی میں کریں آپ پتیلی میں بھی اس کو بیکڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ کونٹیٹی میں بیکڈ کرنی ہے شکرگندی یعنی زیادہ تعداد میں آپ کی شکرگندی ہے تو آپ اس کو بڑے پتیلی میں بیکڈ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ہماری شکرگندی بہت اچھے طریقے سے بیکڈ ہو چکے آپ اس کو کرتے ہیں جی پیل آف آپ اس کو کرتے ہیں جی پیل آف یعنی اس کے چھلکے اتار لیتے ہیں تو میں نے بہت گرم گرم کی چھلکے تو آپ نے سٹارٹ کر دیئے تھے آپ چاہیں تو تھوڑا تھنڈا کر لیں تو چھلکے توانا بھی بہت ہی آسان ہے اس کو پیلوک بہت ہی آسانے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زبردست طریقے سے بیگت ہوئی ہے بہت سافٹ ہے آپ دوسرے پیسز کو بھی اچھے سے پیلوک کر لیتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں جی ڈی شاؤٹ اور اس کو کرتے ہیں جی سرب تو سب بھی آپ بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے میں نے آپ کو اس کو بیگت کرنا یعنی سٹیم کرنا سکایا ہے اس طریقے سے اگر آپ اس کو سٹیم کریں گے تو اندر تاکہ یہ میٹھی رہے گی اس کا ٹیسٹ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ اس کو بوائل کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بلکل نہیں رہتا سیم جیسا ہم لانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے اس کے کٹنگ بھی ہو چکی ہے آپ اس کو مزید زبردست کرنے کے لیے اس کے اوپر نچوڑیں جی لیمن اگر موسم ہو اور آپ کے پاس کھٹا مالتا ہو تو آپ وہ بھی نچوڑ سکتے ہیں لیکن میرے پاس لیمن آویلی بھی ہے تو لیمن نچوڑنے کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے جی چاٹ مسالہ یہ ہومیٹ چاٹ مسالہ بہت مزے گا بنتا ہے اس کی ریسیپی بھی میں نیچے دسکرپشن میں ڈال دوں گے آپ ادھر سے دیکھ لیجئے گا بہت زبردست طریقے سے یہ بنتا ہے اور بہت دیر تک چلتا ہے الحمدللہ بہت ہی زبردست ہماری ریسیپی تیار ہو چکی ہے اب اس کو دیتے ہیں جی فائنل پریزنٹیشن اس کی فائنل لک دیکھیں جی ایسے ہی آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بہت ہی زبردست شکرگندی جو ہے بہت ہی سوٹ بلکل بزار جیسی اور بہت ہی میٹھی تیار ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو پانی میں بول کریں گے تو وہ سیم ٹیسٹ نہیں رہتا جو آپ بزار سے لے کے کھاتے ہیں تو اسی طرح آپ اس کو گھر میں ایزی لی بنائیں اور سرف کریں مہمانوں کو بنانا بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں جب بھی بنائیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا لاف ویس تھانکس پر ووچنگ